ہمیں صحیح موسائیت کے لئے کرتے ہیں جبکہ ان حسنیوں کی معارفت بہت زی تھی لیکن ہمیں ان حسنیوں کی معارفت نے کی جبکہ ان حسنی کا نام آیا بہتر سمجھا کے اس ذات میں صرف موسائیت ہی جیسے کہ باب الحوائیت شہداد علیہ السگر تو میں چاہوں گا کہ مجھے اس شہداد علیہ السگر خورا سے راز اور اقفان اور معارفت اور کچھ عصرار آپ کے سامنے کے لئے کرتے ہیں میں نے اس شہدادی کے مفضلو کرنے کے لئے اللہ کے قرآن سے جو آئیت پڑھی گئے وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کے قلوب منفر ہو جائیں گے اور چہرے کرونا چاہیں گے سورہ مباری کا فتح ہے اور خدا فرما رہا ہے وَحَمْدُ وَلْسَقِينَةِ عَلَى الْقَلُوبَ الْمُومِنِينَ میں اللہ وہ ہوں جنہوں نے مومنین کے قلوب پر سکینہ کو نازل دی کیا کہ باب کیا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے روایت نہیں پڑھی کہ زوف کا اعظام لگا کے فقرہ دیا تھا میں نے آیت قرآن پڑھا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے قلوب پر نازل کیا سکی گئے اب یہاں پر قرآن کے مترجم اور مفسرین یعنی تکھا تسکین کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے مومنین کے دلوں پر تسکین نازل کی لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم قرآن حافظ سے نہیں لیتے محافظ سے لیتے ہم قرآن پہنچے لیتے ہیں جن کے نبوں کا نام قرآن ہے مذہبِ جانفریہ کی مہتبر حدیث تفسیر امی مذہبِ جانفریہ کی مہتبر تفسیر دو تفسیر کا حوالہ دے گئے ایک قوم عصوم سے پوچھا گیا موڈا یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین کے قلوب پر نازل کیا ہے ایک سکون میں نے مانی کیا لفظ سکینہ جو ہے ہر بھی زمانے جب پڑھنے گئے تو اسے سکینہ پڑھا جائے گا یہ سکینہ جو ہے یہ کیسے کہا گیا ہے امام نے فرمایا اس سے مرادنہ تمہارے قلوب ہیں اس سے مرادنہ تم مومنین کی بات ہے یہ خاص مومنین ہیں جن پر خدا نے اس کو نازل کیا ہے اس سے کہا مولا یہ لفظ سکینہ کیا ہے امام نے فرمایا یہ جنت کی ایک خوشبو ہے اس کا مولا جنت کی تو بہت سی خوشبو ہے اس مقصود خوشبو کا کوئی ایک خاص منفرد اور انہیں خرابیت بیان دیئے گا امام نے کہا سکینہ جنت کی وہ خوشبو ہے جس خوشبو کے دریئے سے یہ بھاہیم نے خانہ کامر کیا ہے جس سے یہ خاص خوشبو نے یہ پہلی باہی نازل ہوئی تھی ابراہیم نے کہا کہاں سے اٹھاؤں تیرا کامر خدا نے کہا اس خوشبو کے سن چلنا خوشبو نے چار دیواری کا آہاتہ دیا جہاں سے خوشبو گزری ابراہیم نے کہاں سے اٹھاؤں تیرا کامر اس نے کہا امولا کے لیے ایک مومن کے ج Python اپنے مومن کی بھی بنا آسر ہوئی ہے آپ نے ابراہیم کی بات کی ہے خدا پہ میرے بار căمês پر آسن ہوئی اور دوسری بار میرے نانا محمد پر آسن ہوئی جسی بار میری دادا علیم پر آسن ہوئی مع Sandra نے حسین نے کرم تھیا خوشبو کو شن بنانے پیٹی بنانا Operi خوشبوں کو حدد دے اسی خوشبوں کو حدد دے بیٹی بنا دے اسے ایک پہ نادر کر دی اب انگر میں سمجھ گئے ہم اب تمہیں جملے کا لکھ پائے گا یہ شہزادی رہتی کہاں کی شینے پہ خوشبوں کو حکمت سے حالی نہیں حسین ابن علی نے بیٹی کو ہمیں شخصی نے بکیو رکھا کیونکہ قرآن کی آیت کرے گی قلوبن مغلی میں نے مغلی کے دل پہ نادر دی دو ہی آیت قرآن کی مور رہی ہے جو دل پہ نادر ہی ہے ایک ہے ناظر قرآن على قلب محمد ایک قرآن ہے جو محمد کے دل پہ نادر ہے ایک شکینہ ہے جو حسین پہ نادر ہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ شہزادی کی زندگی بڑی مختصر ہے تو ہمیں اس چار سارے سلیمی کے فضائی لکا آپ اب سب سنتے ہیں انہوں اقرام سے کہ یہ شہزادی سے امام حسین اکنے لی باقی اولاد کی حسبت زیادہ پیار کرتے ہیں دیکھیں ماں باق اولاد سے پیار کریں تو کچھ چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے یا تو پہلی پہلی اولاد ہو یہ لچالہ جزا تو ماں باق زیادہ کو مختصر کرتے ہیں پہلے پہلی اولاد بیٹا تھا یا بیٹی ماں باقی انصیت ہو یا سب سے چھوٹی اولاد پہلی سورت سب سے بڑی اولاد دوسری سورت سب سے چھوٹی اولاد بیٹیاں زیادہ ہو بیٹا ایک ہو تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے بیٹے زیادہ ہو اور بیٹی ایک اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ پانچوہ زاویہ ہے ہی کوئی جب ہم اس شہدادی ایمان حسین سے محبت دیتے ہیں ان چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں یہ اولاد اکبر بھی نہیں بڑی اولاد بھی نہیں علی زیر اولاد ایسی اولاد اصغر بھی نہیں ہے چھوٹی اولاد بھی نہیں اکیلی بیٹی بھی نہیں ہے جہاں میں فاطمہ صوبرا اور فاطمہ صوبرا جیسی شہدادی ہے پھر آپ پوچھا جائے کہ اول سیل کے امام کی سل جاتا چیز ہے پھر ہمیں کتابوں نے کہا کہ ہاں شاید ماں سے شکل ملتی دی اس کیا زیادہ پیار کرتے تھے تو اس گھر میں وہ بیٹا بھی مجھول تھا اس کی شکل نہ آنے سے ملتی ہے خاندان اہل بیعت کا حسن تھانے کے لیے ہم نے سے کوئی اصغر یا اکبر ہو جاتا ہے کیا 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 یہ پاہِ سنو سال یہ یا کارہ سال کا یہ چھ ماہ کا یہ تیرہ سال کا یہ بچے سال کا یہ تمہیں سمجھا دے گئے برنا ہمارے گھر میں کوئی اصغر نہیں ہوتا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا ہوتا ہی ہے یہ نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے میں بناہ میں فضائی سکینہ خورا رہا ہوا اب اس شہدادی سے ارشتیت کی جب اس سال کے مام نے مکہ میں اعلان رسالت کیا اور اعلان ربومت کیا تھا تو مکہ کافروں کا شہد اور ہم اقصال جاری مکہ کے لوگ شائعی اتنی جانتے تھے اتنی جانتے تھے کہ بچہ بچہ شائعی تھے شائعی ہی تھی غبوں میں تھی کہ لوگ میں تھی جب اس سال کے مام کے قرآن اتنوا شروع ہوا رسول قرآن کی آیتیں بڑھتے سورانے لگے تو عرب کے شعورانے بیعت کے کہا کیونکہ عرب میں سے ہر کوئی شائعی جانتا ہے تو یہ عبداللہ کا بیٹا خود ہی لکھتا ہے اور آگے کہہ دیتا ہے یہ اللہ نے محید کون اللہ نظر تو کبھی آئے نہیں ہمیں کیا بتائی کس کا کلا رسول تانہ سن رہے تھے جواب لیے رہے تھے آکر ایک دن خدا نے خود کہا میرا محمد میں روز دیکھ رہا ہوں تو یہ تانہ دے رہے تھے یہ اسے کہیں کہ اگر یہی تانہ دے میں ہم تو بھی ایسے کر میں ایک سورہ کو باغ ہوں شورہ مجھوڑ ہے اہل زبان مجھوڑ ہے باقری مجھوڑ ہے شیر میں یا دو ستریں ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہیں ربائی ہے مطلع ہے مصدس ہے جتنے بھی شائعی کے اصول سمجھتے ہیں چار ستریں ملتی ہیں تو گریک شیر مقبل ہوگا خدا لے گا خدا لے گا بھر دیکھ اینا آپ تو اینا کل ہو سر باقری مجھوڑ ہے مصدے رب دے گا بھر دیکھ اینا شامیہ کا ہو گا بھر در میں تین ستریں کہیں ہیں ان سے کہیں اس جیسی چوتھی لاؤں اور آج سے زیادہ ہی میں کمام ہوئے مصدی کونزہ نے خدا ردیف اور کافیہ کا بڑا کاؤس ہر وزن برابر خبر کیے مقابلہ شائعوں سے خدا لے گا اسی وزن پر کافیہ بدلیں گے نہ ردیف بدلیں نہ ظلو بدلیں نہ لہجہ بدلیں چوتھی ستر بدلیں رسول قرآن کی تینوں آیتیں چمڑے پر لکھی دیوار کعبہ میں لکھائیں ایک قرآن سے مقابلہ کرنے والوں اگر تمہارے پاس کوئی چوتھی ستر ہے تو لاؤ دیوار کعبہ میں لکھا دو میں رشادت چھوڑ دیتا ہوں آن کے بعد کوئی خدا کی زبریگ نہیں ہم بڑا چیلنج صرف ایک ستر مانی ہے اور رسول نے کہا کہ میں رسالت چھوڑ دیتا آج کے بعد تو اسے خدای منوہ ہوں گئی مکہ کے شورہ اس سے جھوڑ دیتا ربیف اور کافیہ ملاتے تھے وزن گل جاتا وزم دیکھتے تھے ازنو بدل گا تھا کس کی چیز کا خیابت دیتا آخر کہنا لگے ہم چھوٹے شہر میں رہتے ہیں وحی سے کوئی نامبر شائر کو بڑھا اس دور میں دن کا فرصہ تھا امراء القیس عرب کے چھوٹے شائر اس کی پہرش سوال کر دیتا امراء القیس عرب والوں کو نئی جہ دیتا تھا اس کے بعد سارے شورہ اس کی پہرش سوال کر دیتا اس نے کہا استاد الشورہ کو بلاؤ امراء القیس کو بلاؤ امراء القیس امراء القیس امراء القیس میں فقید المثال اس پتوان کیا رسول کو صحابہ نے جا دکھا یا رسول اللہ کے مولا کے اس نوکر میں امراء القیس شائر سی گھٹی میں ہے امراء القیس یہ سیست ہے یہ عام بات بھی عام نہیں کرتا شیر میں کرتا ہے یہ تو عام گفتگو میں بھی شائر ہی کرتا ہے اس کیلئے تو کوئی مشکل چیلنگ نہیں ہے یہ تو مکہ کے شورہ کے لئے شورہ مصال دواب نے کہا آنے تو امراء القیس ہمیں اسی کہیں داد میں نے بھی چیلنگ مکہ کے شائروں کو نہیں کیا تھا میں بھی امراء القیس سے انتحان دینا چاہتا امراء القیس آیا لوگوں نے کہا راب قیام کریں گے ان لگا نہیں سیدھ آیا دیواری کابا کے پتے پہلے ہی سطح سکینہ آپے نکل کو سر فصلے لے رہزے کبان پر ان شانی آپ کو ہوا لگتا اس نے فوراں اپنے اون سے چمڑے کو لکھا کلم لیا اگلا شیر لیا مہا حاضر کلام البشر اچھا شیری کے سنو مکمل کر دی ہے گازیہ بھی ملا دیا بہت بھی نہیں جانے دی جبت بھی بناו wall اللہ لیکن وقت حالی سختل پر جیلنجísль آ گیا تیوہ اگلا مہا ہے کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نی کہتا ہے اگر آپ کے شرورانے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا شیر مک تو دیا دی تو یہاں پہ اپنا اقرار کروا لے تو نے شیر میں ہی اپنی ہار بار دیا اس نے مجھے اب اس کے پاس لے کے جو جس پہ یہ قرآن اتردہ ہے ایک ساتھ لابا ہے ایک ساتھ لابنے ہمارا ہو گیا اس کا ہاتھ لگا ہاتھ پہلے ہاتھ پہلے احلے تُنے چوتھے چطر میں اپنی شکر سمع ارام کی اُکردیا ہے اگر آپ کے زیر میں دوڑوں ہاتھ کو ہمتے گا کوڑھر کے تک مو رہا دیگر میں تے پہلے شیر میں ہی مجھے برا دی رفا تو وہاں پہلی ساتھ میں کیوں ہارا دی رفا اس کا ہے اس نے کہا اینہ آت رہینا ترکو سر مجھے پہلے بتا کہ کون سر نیسے کہا ایماری 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 اس نے پہلے لیگے لکس اگر کی زمان میں آیا ہے سوڑ ساری شاہری سوڑ مکامنا مجھے کون سر کا کام اس کا رسول ابراول جائز ہاتھ کو کرا آپ نے گھر کے اندر جلے گا رسول ابراول جائز نے محمد کی خرامی کو قبول کرنا تھا ایک دن رسول کنسہ ادا کرنے کریں ہم راول جائز کے دروازے میں چلے گئے ہم راول جائز نے کہا کم سام تہلے میں آپ کے دروازے پہ آیا تھا پہلے اپنی شیطر سائران دیا تھا آخر میں لفظ کوسر کا انفان ادا کیا تھا آج صحابہ کنے کے میرے دروازے میں کیوں آئے گئے رمایہ خدا کہتا ہے حسان من کی جانب سے توسر کا حمد تہلئے گئے اپنے حسین کیلئے تیری رواب کہا تو وہاں جناب رواب ہم راول کے سکرے دی فدائی بڑھوں فدائی بڑھ رسول نے کہا ہم نے اپنے حسین کیلئے تیری بیگی رواب کہا تو کیونکہ تو نے لفظیر کاؤسر کی معنی سکرے اب راول کہا 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 جب شہدادی رواب پہنچی ہے مولا علی نے فرمایا اے خدا کی امانتوں کی امینہ تنفی میرا سلام شہداد علیہ سکر اور شہدادی کی مادر گنابی کو مولا علی نے سلام کیا وہ سلام کی تابعہ اے خدا کی امانتوں کی امینہ تنفی میرا سلام شہدادی نے کہا مولا میں کونسی وہ امانت فرمایا اللہ تجھے دو امانتیں دے رہا جو وعدہ ابراہیم سے کہا تھا وہ جیسے دور میں مکمر ہو بہنی امانت شہدادی ماسومہ اے کرولا ہے اب میں بیگی کا ظہور پڑھوں گا بیگی کا آنت پڑھوں گا ایک بہت لمحہ حضائی ہے میں بلکل اقتطامی جملے گانا پڑھوں گا میں نے وعدہ کیا تھا بیگی میں اس رات ہو اب مولا امام حسین نے اپنی پوری اولاد سے زیادہ بیگی کو پڑھا گئی ہے کس وجہ سے رسالتِ مات کیوں جنابِ سیدہ کے احترامِ مکمل سے تاکہ لوگوں کو احترامِ فاطمہ کا بطا سکتا ہے کیونکہ شہدادی فاطمہ نے بہت بڑا کام پڑھا رسول نے اپنی زندگی میں احترامِ فاطمہ بطا سکتا ہے امام حسین نے اپنی زندگی میں احترامِ سکینہ بتا ہے سینے پر رکھتے ہیں بستر پہ نے لیتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حسین ابنی عدیس ہے سینے میں کون سی دکھی کہ یہ حسین کی بیگی حسین بڑا بیانت ہے اب مجھ سے پوچھو کہ تو کربلا پہ بیٹھے کام کیا لیگا میری شہدادی کہ میں نے کہا تھا چار سال کی زندگی میں سے مجھے بیگی کا فضائی بھی کامنا اور چار سال کی زندگی میں سے محسائے میں سے فضائی پر شکر کرنا کہ ابنہ حسین نے امام حسین میں نے محسومہ کی چار سال کی زندگی کو بہت 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 سکتا ہے کہ محسومہ کی ہتنی دیکھ زندگی مدینے میں کیا مورخ خموش ہے تاریخ خموش ہے تاریخ بولی ہے محسومہ کی حقوں میں کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد شہدادی کی جو زندگی ہے اس میں اس مختصر دور میں بیٹی کا فضائی بھی کام وہ فضائی نکلا تو یہی بیٹی کا رات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا میں بیٹ کہ آپ کو جملے دیتے ہیں جناب شہدادی سیدہ زینب سلام علیہ نے حفاظ دیشہ انہوں نے خدمہ دیا ہے یزید کے دربار میں دربار یزید کے خدمہ دیا ہے اور دربار یزید کا یزید کا مرکزی کفتر یزید کا منصفی کفتر جہاں وہ اپنے منصف میں محسومہ بیٹی کو اس نے اپنے دربار میں بلائیا ہے بیوی نے دربار میں خدمہ دیا محسومہ سکینہ میں دربار یزید میں خدمہ نہیں hertz محسومہ نے دیا ہے کسرہ یزید میں خدمہ دیا ہے چند دربار میں بلائیا تو صرف علی کی بیٹی بولی ایک بار اس نے کھر میں بلائیا کھر میں کیوں بلائیا ہے اس نے کھر کی خواتین نے کہا یہ تو کیاپی کھرین نے اہلیلہ ایک اس کے بلائی ہیں کیونکہ ہم تو دربار میں جا نہیں سکتے تو ایسے کر دیں گھر میں قیدیوں کو بھلا ایسا ہے سنیس نے کہا ایسا کیونہ آپ کی آنکہ ایک ادھر گھر میں یہ روئی بھی دیکھیں اس میں سمجھے گی بھی کفل آیا انہوں نے کہا کہ ہم دروار میں نہیں جا سکتے تو قیدیوں کو گھر میں بھلا اس نے اپنے گھر میں صرف اپنے گھر کی عورتوں کو بھلایا اور بھلا کے کہاں زندان سے اہلِ بیت کو بھسکرات کر دیں اب علی اور حسین کی بیریاں اس کے گھر کے اندر سے جب گھر کے اندر آئیں تو خاملے تین عورتیں بہتی ہیں یزید کی بیری یزید کی بہن یزید کی بہن ایک یزید کی بہن ہے ایک یزید کی بہن کا بنام ہے ایک یزید کی بیری ہمیں حبیبہ اور ایک یزید کی بہن آتی باہن تیر بیویاں تیر بیویوں سے گلتی ہیں یزید کی بہن نے حسین کی بہن سے گلتی ہے یزید کی بیوی نے جنابِ رباب سے گلتی ہے یزید کی بیٹی محسومہ سکینہ سکتی لیکن جو کسر یزید میں شکست دی وہ سکینہ کے خود میں رہتی بس کس دن کے لیے پانی تھی حسین علیہ اب اگر آپی کا جو یزید کی بیٹی یہ سوال کرتی ہے علی کی بیٹی بہتی تو یہ اہل بیت کے اقلاع کے منافع تھا کہ بچی کو جواب دیتی اب یہ آتی کا اس دور میں تو بچی تھی لیکن آنے والے دور میں یہ نو ملونوں کی ماں بننے والی اس میں شادی ہونے والی ہے کن ملک بن مروان تھے جس میں سے چار اس کے بیٹے اور اس کی آگے نسل میں سے نو وہ ملون آنے ہیں جنہوں نے نو آئیمہ کو قتل کرنا تو یہ نو قادموں کی ماں اس دور کی بچی تھی اب یہ بچی بن کے بیٹی ہوئی اب آتی کا کے سامرے کھڑی تھی معصوم ہے اب بی بی زینب آتی کا کوئی جواب دیتی تو موردہ کہتا ہوں در سے بچی بور رہی تھی شہنادی نے جواب ہے اب آتی کا کے لیے حسین کربلا سے تیار کردے شاہ میں سکینہ وہ نکھ رہی تھی آتی کا بندہ یزید نے دخت میں بیٹی کہا معصوم ہے سکینہ میرا باپ حضور حشو یعنی کہ اس کے پاس حشمتیں ہیں اس کے پاس طاقتیں ہیں اس کے پاس صرفتیں ہیں اس کے پاس منسکتیں ہیں میں بادشاہِ وقت کی دیکھیں ہوں تو بتا تو کون اتنا کہنا تیم موردہ کہتا ہے بل برآکہِ جربندی کہتا ہے چوہی آتی کا بولی قد قامت القیامہ آتی کا کے سامنے سکینہ قیامت بن کے کھڑی ہو اس نے سمجھا تھا کہ چار سال کی بچی ہے مصومہِ سکینہ پھڑی ہوئی قیامت بن کے قیامت بن کے کہنے لیکن تو نے تعوص کروایا ہے اپنے ماد شاید تُمجھے ترے باپ نے اس کا صحیح تعوص دے کروایا ہے میں تُسے بتاتی ہوں میں تُس ہی بیٹی ہوں پھر میں بھی پتاؤں گی تو چس ہی بیٹی ہو شہلونہِ سکینہیں کسکتہ جزینہ دنئی جزئی کھار کے اندر خریف ہوگے جزئی دنئے کھار کے اندر خریف ہوگے کھار کے اندر خریف ہوگے کھار کے اندر خریف تھی تی cherry جارات موسیقی 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 سجاد نے بہن کو پھردے کا کمن لیے آج بھی حسین کی بینی اپنے باسکر ساتھ یہ پھردے جاہے میں پردام ایک راؤں حسین کی کمنہ آئے اپنے بھی بہن کو سوال کر کہ مولا سجاد نے بہن کا کسن کی دیا مل ورہاں مل ورہاں مل ورہاں مل ورہاں مل اپنے بہن کو ساتھ مل ورہاں مل ورہاں مل ورہاں سوریست مجھنے سے ہمتے ہیں جیسے مے ایک ہفتے ہیں ہماروں کے لیے ہمارازے ہیں ہمار clingwriting cracking حلد صورتف میں آم یونینék اللہ عنہ کی مخرجنے کے خوالے کرنے ہرفتے ہیں آئے کے آنے ہل جانیں spellen موسیقی 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 اس Laser سایی موسیقی 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 موسیقی